بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ریاض میں سعودی بادشاہوں کا قبرستان ہے آل سعود کا قبرستان ہے اس میں تین سو سال کی جو سٹرگل اور جد و جہد ہے یعنی الدرعیہ سے اگر ہم شروع کریں سترہ سو ستائیس سے تو یہ اس وقت سے لے کر اب تک کہ جو ان کے ملوک ہیں بادشاہان ہیں پرنسز ہیں اور شہزادے ہیں بیگمات ہیں تمام کے تمام آل سعود کی یہاں پر قبریں ہیں یہ ریاض میں ان کا مشہور قبرستان ہے ملوک کا بادشاہوں کا قبرستان ہے کسی قبر کے اوپر کوئی علامت نہیں ہے کوئی تختی نہیں ہے تختی کے اوپر نام نہیں لکھا پتہ نہیں لکھا کچھ بھی نہیں لکھا یعنی یہ وہ لوگ جانتے ہیں جو تدفین کے مراحل میں شریک ہوتے ہیں یا بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں یا اہل خانہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہے کس کی قبر کہاں پہ ہے اس میں ملک عبدالعزیز کی قبر ہے ملک فہد کی قبر ہے ملک خالد کی قبر ہے شاہ فیصل کی قبر ہے ملک عبداللہ کی قبر ہے ان کی والدہ کی قبر ہے ان کے والد ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ کی قبر ہے اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہوں اور ان کے دراجات کو بلند فرمائیں یعنی بالکل آپ جس طرح بقی الغرقد میں جسے آپ جنت البقی بھی کہتے ہیں وہاں جاتے ہیں وہی منظر یہاں پر ہے یعنی کسی کی قبر پہ کوئی نام نہیں ہے کوئی بڑا کلمہ نہیں ہے کچھ نہیں ہے ایک گمنام سی قبریں ہیں اور دنیا میں ان کی شہرتوں کے ڈنکے بچتے ہیں دنیا کے بادشاہان اور ملوک صدور اور مزرائے آزم جنہیں عدب سے جن کا نام آج بھی لیتے ہیں لیکن دوسری طرف دیکھئے یعنی اگر یہ لوگ چاہیں تو اپنے قبروں کو یعنی ہیروں سے جواہرات سے سونے اور چاندی سے سینچ سکتے ہیں بنا سکتے ہیں آراستہ کر سکتے ہیں لیکن سنت کی محبت میں توحید کی محبت میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اسلامی احکامات کی روشنی میں ان لوگوں کی قبریں بے نام و نشان ہیں صرف اہل خانہ جانتے ہیں اور قریب کے لوگ جانتے ہیں کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے کون سی قبر میں کون سا بادشاہ لیٹا ہے کون سا شہزادہ لیٹا ہے کون سی شہزادی ہیں اور کون سی جو ان کی اہل خانہ کی خاتون ہیں کسی کو کوئی پتا نہیں ہے سبحان اللہ اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ جو لوگ توحید کی بنیاد پر ڈیل کر کے دنیا میں زندگی گزارتے ہیں اللہ انہیں شہرتیں عزتیں بھی عطا فرماتے ہیں اور ان کی محبت کو پھر دنیا میں زندہ بھی رکھا جاتا ہے یعنی بقی الغرقت کے حوالے سے تو کہا جاتا ہے نا کہ انہوں نے قبریں ختم کر دیں اور وہ قبروں کے اوپر سے مظہرات ختم کر دیئے تو یہ نہیں ہے کہ پھر اپنے مظہرات بنوائے ہیں اپنی قبریں بھی ویسی ہیں اپنے طور طریقے بھی ویسے ہیں اپنی زندگی بھی ویسی ہے سنت کے مطابق اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق تو یہ بادشاہوں کا قبرستان ہے ریاض کے اندر آل سعود کے جو بادشاہ گزرے ہیں یہ ان کا قبرستان ہے اور ہر قبر جو ہے وہ ایک تاستان سنا رہی ہے ہر قبر کے اندر ایک بادشاہ ہے ہر قبر کے اندر دنیاوی طور پر ایک مضبوط ترین شخص اور ایک مضبوط ترین عورت یہاں پر محوے استراحت ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے ان کی قبروں کو نور سے بھرے ان کی قبروں کو جو ہے وہ بدلے سے بھرے جو انہوں نے توحید سے محبت کی ہے جو انہوں نے توحید سے محبت کی ہے